جب ہمیں انہوں نے ہٹایا تھا پھر سے میں آپ کو یاد کرا دوں اس وقت پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا جو اس حکومت نے جو کتاب معایشت کے اوپر شائع کی جس کو کہتے ہیں اکنامک سرویہ اور پاکستان اس کے اندر پاکستان سترہ سال کے بعد سب سے تیزی سے ہماری معایشت اوپر جا رہی تھی پانچ اشاریہ چھے اور چوتھے سال چھے فیصد آج آئی ایم ایف کہہ رہا ہے عالمی ادارہ کہہ رہا ہے کہ چھے فیصد سے اب ہماری معایشت ایک فیصد سے بھی کم پہ جا رہی ہے یعنی معایشت سکڑ رہی ہے بیروز گاری بڑھ رہی ہے فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں کسان جس نے ریکارڈ پیداوار کی تھی اس کی پیداوار نیچے جا رہی ہے کیونکہ بجلی اور فضل رمان کی قیمت اوپر چلی گئی ہے کیونکہ بجلی کے لیے جو ڈیزل چاہیے وہ مہنگا ہو گیا بجلی اچھا بجلی کے بل جن جن کے پاس آئے ہیں ذرا مجھے ہاتھ کھاڑے کر کے بتائیں کبھی پاکستان کی تاریخ میں تھی مہنگی بجلی نہیں تھی کیا ہوا کہ چار مہینے میں کونسا کونسی قیامت آ گئی کہ بجلی کی قیمت اٹھارہ اٹھارہ روپے یونٹ سے چھتیس روپے یونٹ اور ٹیکسز ملا کے پچاس روپے یونٹ پہ بجلی پہنچ گئی ہے گندم ساڑھے آٹھ سو روپے پہ بیس کیجی ملتی تھی آج کراچی کے اندر دو ہزار روپے پہ نہیں مل رہی بلوچستان میں دیکھیں گندم کی قیمت کدھر گئی ہمارے دور میں یہ ذرا غور سے سنیں ہمارے دور میں تیل انٹرنیشنل منڈی میں ایک سو تین سے ایک سو پندرہ ڈالر پہ بکتا تھا آج وہ پہنچ گیا ہے چھانوے ڈالر پہ تیل کی قیمت انٹرنیشنل منڈی میں کم ہو گئی ہے لیکن ہمارے دور میں ایک لیٹر پٹرول ڈیٹھ سو روپے اور ایک لیٹر فضل الرمان ایک سو پندہ لیس روپے آج دو سو چونتیس دو سو چونتیس پہ پہنچ گیا ہے بجلی دگنی پٹرول ڈیزل اوپر سب کچھ مہنگا اور روپیہ گر رہا ہے آئی ایم ایف کے پروگرام کے باوجود روپیہ گر رہا ہے آئی ایم ایف یہ کہتا ہے کہ آگے پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں وہ اور بگڑنے والے ہیں بجلی کی قیمت ابھی اور بڑھے گی جی ایس ٹی لگے گا سترہ فیصد قیمت اور اوپر پٹرول ڈیزل اور اوپر تو میرے پاکستانیوں آج ہم نہیں آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ پاکستان سری لنکا کی طرف جا رہا ہے یعنی معاشی تباہی کی طرف جا رہا ہے تو سوال آج یہ ہے کہ وہ کون تھے وہ کون مجرم تھے کون اس کون کے غدار تھے جنہوں نے بیرونی سادش کا حصہ بن کے اس ملک میں آپ کی حکومت گرائی اور ان چوروں کو لے کے آئے